فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ فرمان دے دے میرا ابراہیم کلائی ایک امت دی تر ہے ابراہیم کلائی امت نے اللہ دے فرمان بردار اللہ تعالیٰ دے والے کھڑے ہو جان والے اپنے رب والے رجوع کرنے والا میرا ابراہیم او دا مشرکانہ کوئی تلک نہیں میری نیم تندہ شکر ادا کرنے والا میں رب نے ابراہیم نو چون لے سندھے رستے دی طرف میں ابراہیم دی رہنمائی کر دیتی ہے اور دنیا دے لوگو دنیا اندر سب تو زیادہ پلائی تے عظمت میں اپنے خلیل نو عطا فرمائیے تے قیامت دا دن ہوئے گا میں رابو نا نو اپنے مقرب تے سالے بندے اندر شمار فرماؤں گا قرآن عظمت بیان کر دے اور رحمان عظمت بیان کر دے کیسی عظمت دے جنا دے شیرت جنا دے اصاف حمیدہ جنا دیا بہتریر ذری صفات انہ دا تذکرہ رحمان ارشتے بے کے فرمارے کون ابراہیم علیہ السلام فرمایا انہیں جائلوں کا لنہ سے امامہ ابراہیم میں تو انہوں ساری کا انادہ امام بنایا ہے اے میرے ابراہیم بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑیاں بڑیاں امتاں بڑے بڑے گروہ مل کے او کام نہیں کر سکتے جڑا میری توہی دے پر چاردہ کام میرے خلیل کل لئی کر سکتے بڑیاں امتاں بڑے گروہ بڑیاں جماعتاں اتھے نہیں پہنشک دیاں جڑے کمالات میں جناب ابراہیم نو عطا فرمائے نے اور اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کانتاں لِللہ میری توہید دا ابلاغ کرنا میری توہید دا پر چار کرنا میری توہید دی لوگانو دعوت دے نا تے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے وہ دیتے ابراہیم نے پھر قد فخر نہیں کیتا قد تکبر نہیں کیتا میں بڑا کم کیتا ہے اللہ فرمان دے نے کانتاں لِللہ ساری کائنات اندر میرا ابراہیم آج زیدت مارنال میرا ساوتوں بڑا بند ہے توہید دائیوی نے اللہ فرمان دے نے میرا ابراہیم کانتاں لِللہ آج زید اعلی مقام تے خائد نے پھر فرمایا ہنیفان تیسری شفت یک طرف اللہ رب العزتی توہید تے کھڑے نے مشرکہ وال معبودہ نے باطلے وال اونا دی دعوت نو سننا اونا دی دعوت نو قبول کرنا اے تے بہت بڑی باتیں میرے خلیل نے کدھے ادھر نگاہ اٹھا کے ویکھنا میں گوارہ نہیں کیتا میرا خلیل فنا فلہ ہے میری توہید دی اندر گھرہ کے حنیفان لِللہ سارے ناتے چھوڑ دیتے سارے نشتے سارے تلقات نو خیر آباد کہہ گے حنیفان لِللہ تحید دیلم بردار بن گے جنابِ خلیل و رحمان کہ اللہ علان کردینے وَاللَمْ يَاكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ کائنات دے لوگوں میرے خلیل دی عظمتے ہوئے کہ میرے خلیل نے ساری زندگی قد شرک نہیں کیتا وَاللَمْ يَاكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ دعا کرو اللہ ساڑھے عقیدے نو شرک دی گندگی تو پاک کرتے جنہوں رابط توہید تھی دولت اتا کرتے ہیں اور جیڑا شرک دی گندگی گلازت تم بچ گند ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کونوں پلندیاں اتا کر دین دینے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی کتابِ حضاق قرآنِ مجید اندر ارشاد فرمان دینے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُو يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور وَاللَّذِينَ كَفَرُو اَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُوت يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اُلَائِكَ اَصْحَابُمْ مَارِ هُمْ فِي هَا خَالِدُونَ اَصْحَابُمْ مَارِ اور لوگانوں توحید دے نور بھی چونگاڑ کے شرق دی اندیرے تے ظلم دے اندر لے جانا چاہدے نے فرمائے اور ناواز تے دردنا غذابیں میرا بیران کرنا جڑا توحید نو چھڑ دین دے شرق وال مائل ہو جام دے شرق دی دعوت نو قبول کر لین دے ہمیشہ ہمیشہ او جہنم دے اندر میرے جہنم دیاں سزا مانو پغدہ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ او دا ٹھکانا میں جہنم بنا دد استغفراللہ مازاللہ سمہ مازاللہ فرمایا میرے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دی عظمتے وے وَلَّمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ جناب خلیل نے ساری حیات مبارکہ ایک ساش ایک لمحہ اور اپنی ساری زندگانی دے اندر ذرہ برابر بھی اپنے رابضی ذات سے فاتح عبادت دے اندر کسے نوشریق حنیفن لِللہ کانتن لِللہ شاکرن لِأَنْ اُمِہِ اللہ فرمان دے لے میرا ابراہیم شاکرے قدردانے شکر گزارے لِأَنْ اُمِہِ جیڑیاں نیم تاں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں رب نے عطا کی تیانے ابراہیم ساری زندگی اُنہ نیم تاں دا شکریہ دا کر دے رہے ہیں سادھی قفیت گئی ہے اللہ رب العزت نے اشائشان دیتیانے نیم تاں دیتیانے اولاد دیتی ہے رزق دیتا ہے کاروبار دیتا ہے پھر بھی سادھی زبان تے لفظیہ لحمتو لِلہ نہیں ہوتا وَا خلیل الرحمن اللہ دا حکم آیا ہے بیوی بچیاں نو بے آبو گیاں جنگل اندر چھوڑ دیتا ہے راب دا حکم آیا ہے باپ دے سامنے تو ہی دا آواز کیتا ہے راب دا حکم آیا ہے حکمران دے سامنے کھڑے ہو گئے نے اللہ دا حکم آیا ہے بودخانے اندر جا کے سارے انو تباہوں پر باد کر کے راب دیتو ہی دا آواز کیتا ہے چیخہ اندر سڑ دیتے گئے نے خلیل الرحمن کے اندے نے حس بھی اللہ نیمل وکیل نیمل مولا بنے من نشیر اللہ رب و عزت دی بار گا اندر شکر دے نگمے شکر دے ترانے فرمایا اپنے تن بدن دے سارے کپڑے اللہ دی را دے اندر ایری پیش کر دیتے نے وطن چھوڑ دیتے ہیں اولاد چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ نو چھوڑ دیتے ہیں تے او دے بعد شاکرن لے ان امہی قدے بھی ساری زندگی اللہ دا شکوا کیتا ہمیشہ شکر گذار اللہ تیری رحمت ہے اللہ تیری اتائے میں تیری نیمتا دا شکر ادا نہیں کرتا گذار اور اللہ رب العزت دفاد ہے اے کائنات دے لوگو لا ان شکر تم لا زید انکم اگر میرا شکر کرو ادا کرو گے میں تو انہوں نیمتا مزید ادا فرما دیا ہوں ادا بی لا شدید اگر کفرانے نیمت کرو گے تو یاد رکھو کائنات دے اندر کسی دا ادا بے نہ سخت نہیں جے جی میں تو آڑے پروردگار جب بارتے کہار دا فرمایا شاکرن لے ان امہی قرآن مزید ہے ایک اور مقام فرمایا وہ ابراہیم اللہ زی وفا اللہ فرمان دینے سورہ نجم فرمایا ابراہیم میں رب بیلان کرنا دلاندے پیت جانن والا دلاندیاں چھپیاں باطانوں جانن والا میں رب بیلان کرنا ابراہیم کائنات اندر میرا سب تو زیادہ وفادار میرا وفادار بندہ انہا ابراہیم لا اوہن حلیم فرمایا ابراہیم بڑے نرم دل نے بڑے بردبار نے انہا ابراہیم لا حلیم اوہم منیب ابراہیم بردبار آہو زاری کرن والے اور میں رب والر جو کرن والے نے اگلے مقام درشاد فرمایا وَذْكُرْ فِلْ کِتَابِ ابراہیم انہا ہوا اے میرے پیغمبر اپنی امت لوگان دے شامنے میرے خلیل دا تذکرہ کر دے اوہ کیڑا خلیل انہا ہوا اوہ وَذْكُرْ فِلْ کِتَابِ اِبْرَاہِم اِنَّهُ اے دنیا دے لوگو ابراہیم علیہ السلام میں راب بیلان کرنا مینو ابراہیم دا دل انہا پسند آیا ہے کہ میں ابراہیم دے دل اندر ایمان دی شامانو روشن کر دیتے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور ریایہ کی قسرت پر فخر کرتے ہو کان درو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنے دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب زلجلال کی قدرت کے جب چشمیں پھوڑتے ہیں تو پھول کلیاں بغیچے گلشن ہریالی پودے یہ درتی کے سب نظارے یہ دریاؤ سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام حستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو محکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں ہم سبوں کا پالنہار